دیفورسٹریشن کیا ہوتا ہے دیفورسٹریشن is the permanent removal of trees یعنی کہ permanently پکے طور پر trees کا forest کا removal ہو جانا یعنی کہ large quantity میں 500,000 یا اس سے بھی زیادہ quantity میں پیڑوں کی کٹائی یا پھر ان کا permanently removal یعنی کہ ان کو ختم کر دینا یا پھر قدرتی طریقے سے ان کا ختم ہو جانا اسی کو بولتے ہیں دیفورسٹریشن اب یہ دیفورسٹریشن اس کے دو ریزنز ہیں دو causes ہیں پہلا ہے natural cause اور دوسرا ہے human activities اگر بات کریں natural causes کی تو natural causes میں سب سے پہلے آتا ہے ٹورنیڈو پھر سائیکلون پھر ہریکین کچھ پانی میں پیدا ہوتا ہے جسے ہریکین پانی میں پیدا ہوتا ہے ٹورنیڈو زمین پر اور ان کی سپیڈ دو سو کلومیٹر پر پرتی گھنٹہ سے لے کر کے آٹھ سو نو سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ مروٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے راستے میں پھر پیڑ آئے یا مکان آئے یہ سب کچھ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے نیچرل کاز کی بات کریں فائرز جنگلوں میں کئی بار فورسٹ فائرز لگ جاتی ہیں آگ لگ جاتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں سے بھی زیادہ پیڑ بڑے بڑے پیڑ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں پیراسائٹس اینڈ فلٹس بہت سارے پیراسائٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیماری چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے یہ بھی ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پیڑ ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ پیراسائٹس اتنے زیادہ کوئنٹیٹی میں ڈی فورسٹیشن کا ریزن نہیں ہے مگر پھر بھی ہیں اس کے بعد فلٹس کئی بار بہت ہی زیادہ بار آجاتی ہے بہت زیادہ تیز بارش آتی ہے کلاوڈ برسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنگلوں کے جنگل صاف ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہیومن ایکٹیوٹیز ہیومن ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ریزنز ہیں سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ پیڑوں کی کٹائی کی جاتی ہے ٹیمبر کے لیے لکڑی کے لیے جسے ہم مکان بناتے ہیں اس کے لیے دوسرا ریزن یہ بھی ہے اگری کلچر پرپرز کے لیے پاپولیشن بھڑ رہی ہے دن با دن پاپولیشن بھڑ رہی ہے اور پاپولیشن بھڑ رہی ہے تو پاپولیشن کو چاہیے کھانا تو اسی لیے زیادہ اگری کلچر کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اور اسی وجہ سے بھی بہت سارے فورسٹ کو کاٹا جا رہا ہے اس زمین کو اگری کلچر لینڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پھر ہے مائننگ کے لیے کول کی مائننگ جب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے فورسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پہلے کاٹنا پڑتا ہے تو یہ سب ریزنز ہیں جو ہر نیچرال اور ہیومن اکٹیویٹیز یہ سب ہی ریزنز ریسپونسیبل ہیں ڈی فورسٹیشن کے لیے تو کنکلوزن ڈی فورسٹیشن ڈی فورسٹیشن is the permanent removal of trees from soil یعنی کے permanently پکے طور پر trees کا removal ہو جانا سوائل سے either by human activities اور natural activities انسانوں کے دوارہ یا پھر کسی قدرتی آفت کے دوارہ ڈی فورسٹیشن سو اهم دوسرا